اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج جی مزیدار سا نان بنائیں گے روغنی سٹائل میں مسالہ نان ہے علو کے ساتھ اور جو ہے وہ سادہ اون میں بھی بنائیں گے اور اس کو ہم چولے بھی بنائیں گے اس کے لئے ایک کپ میدہ آپ نے لینا ہے اور اس میں میں ایسٹ ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف آپ سمجھ لیں ہاف سیشے جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ایک کپ میدے کے اندر ایک سے ڈیرڑ کپ میدہ ہو جائے تو بھی یہ چلے گا اس میں تقریباً ہاف چینی جائے گی تاکہ ہم ہیسٹ کو ایکٹیویٹ کر سکیں اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور نمک جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے حسب زائقہ اور اس کو بالکل آپ نے جو ہے وہ سائٹ پر ڈالنا ہے ساتھ ہی چینی کے نہیں ڈال دینا ایک ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے دہی لال مرچ ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون انین پاودر ایک ٹیبل سپون لال مرچ اور حلدی اور ایک ٹیبل سپون لسند رکھ یہ آپ نے لیکن کو مکس کر لینا ہے ابھی کٹی لال مرچ ڈالی ہے تو وہ میں نے دوسری مرچہ بھی نہیں ڈالی اور انڈا اس کو ہم نے آدھا کیونکہ لگانا ہے اس میں استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو پھینٹ کے پھر اس میں سہاپ لے لیجئے گا اور مکس کر لیجئے گا کلر کے لیے چاہے تو کشمیری مرچ ہے لیکن میں نے دوسری تیز والی مرچ لی ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اور اس کو ہم نے گونڈ لینا ہے نرم ہاتھ سے آپ نے اس کو گونڈنا ہے اور یوں کٹھا کر کے اس کو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹا مائکروویو میں میں نے رکھ دیا تھا تقریباً 20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنی اچھی ماری جو ہے وہ دو رائز ہو گئی ہے اس کو ہلکا ہلکا ہم نے پھر پنچ کرنا ہے اور یہ دیکھئے کتنا اچھے اس کے بابلز بنے ہوئے ہیں اچھا اسی ریسپی سے آپ بنا سکتے ہیں چیز نان بھی ٹھیک ہے اچھا اس کو میں نے دو کو دو حصوں میں کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا سارا پیڑا ہے اس کے اندر اب ہمیں جو مسالہ بھرنا ہے اس کے لیے تین میڈیم میں نے آلو لیے ہیں اس میں سبز مرچ نمک حسب زائقہ لال مرچ اور زیرہ پاورڈر صرف ڈالنا ہے اس کو ہم نے ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا کچھا پنچ مسالے کا وہ ہم نے مارنا ہے اور اس کو اچھی طرح کوئی تین سے چار منٹ ہم نے پکانا ہے میڈیم آنچ کے اوپر جو ہی ہمیں اس کے مسالے کی وہ اچھی سی خوشبہ آنے ہی لگے گی تو اس کے سائد پہ کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ڈو کو آپ نے پھلانا ہے اور اس میں اس کو فلنگ ڈال کے اور اس طرح سپریڈ کرنا ہے اور ہاتھوں کو آئل لگا کے آپ نے یوں کنارے اس کے پہلے سب سے پہلے آپ نے یوں سائیڈ سے اس کو اٹھا دینے ہیں ان کو پریس کرنا ہے ہیجز کو اور یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اس کو یہ سلٹس بنانی ہیں اور اس کی وجہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پھولے اس کو دو ترین طریقے ہیں اس میں یہ کر سکتے ہیں فورک کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نائف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے چنکی سے آلو رکھیں آپ چاہیں تو جیسے گزار والے ہوتے ہیں اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں مجھے یہ اچھے لگتے ہیں تو یہ سوڑی سے آپ کو دو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کس میں سے یہ باہر آلو نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ تو آپ چاہیں تو تھوڑے پیسٹ ہی رکھ سکتے ہیں اب یہ جو باقی کا انڈا تھا اس میں میں نے ایک ٹی سپون دہی ڈال کے وہ ہم نے اس کے اوپر سارا اپلائے کر دینا ہے اس سے بڑا ہی اچھا خوبصورت گولڈن کلر آ جائے گا تو بس اس کو آپ نے اسی طرح خالی دہی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ انڈانی لگانا چاہتے ہیں اس کو ہم نے میڈیم آنچ کے اوپر ہم نے اس کی طوے پہ اس کو یا پین میں اس کو ہم نے نیچے والی سائڈ اس کی پکانی ہے اور چول جو ہے اون کا بھرنر جو ہے وہ اوپر آپ نے جو ہے وہ والا جلانا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم کے اوپر آپ نے اس کو ایسا ایسا پکا لینا ہے جوں ہی اچھا سا کلر آئے گا تو اس کو ہم نے اون میں ڈالنا ہے اور تقریب بن تین سے چار منٹ میں ہی دیکھیں کتنا زبردست ہمارا گولڈن کلر کا نان بن گیا ہے اس کے پر آپ نے میڈیٹڈ بٹر لگائیں یا آئل لگائیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے زبردست اس کے گولڈن اور ریسپی بھی ہے اندر سے بالکل سوفت تھا یہ پیارا سا کلر اس کھا گیا ہے اس کو اسی طرح آپ نے کٹ لینا ہے اور ٹرائنگلز میں کٹ لی اگر چیز اس میں ڈالا ہوگا تو بالکل پیجزا کی طرح آپ کو لگے گا یہ سٹک پیجزا بن جائے گا اور یہ دیکھیں نیچے بھی کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور یہ دیکھیں اندر تک بالکل پکا ہوگا بابلز اس کے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو جو خمیر سے بنتے ہیں تو اس کو چاہیے تو جو آپ خالی ترائی کریں ورنہ پھر مرچ مسالے والے چٹنی نہیں کیونکہ یہ مسالے والا ہے تو اس کو زیرے والے دہی کے ساتھ آپ جو ہے وہ جس میں حسب زائی کا نمک ڈال کے اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کیجئے جو دوسرا طریقہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح ہم نے اس کو بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد آپ نے نائف کی بیک سے یا جو ہے سپیچولا کی بیک سے اس کے سارے اسی طرح ہم نے پریس کرتے جانا ہے اس میں چونکہ فیلنگ لئی ہے نہیں ہے تو یہ زیادہ نیٹلی بنیں گے آپ کے اس کے پر اپلائی کرنا ہے اچھا یہ در یہ پکر ہے دوسری سائٹ پہ دوسرا پہنا آپ نے گرم کر لینا ہے تاکہ اس کو ڈھک کے ہم اس کو رائز کر لیں تھوڑا ٹھیک ہے جی یہ اپلائی کر کے آپ نے دہی اور انٹا اور اس کو ہم نے تقریباً تین منٹ کے لیے پکانا ہے جو ہی دوسری سائٹ پہ کلر آئے گا اور یہ اچھی طرح یہ پھول جائے گا یہ دیکھیں تو اپلائی کرنا ہے سائٹوں پہ ڈالیے گا رزل کیجئے گا یا پھر ملٹڈ بٹر اسے بہت ہی پیارا جس طرح ہم نے جو ہے اون میں بنایا تھا ویسا اس کا کلر آجے گا بس اس کو ہم نے ہلاتے جانا ہے تاکہ ساری سائٹیں اس کی پک جائیں تھوڑے دیر ڈھک کے پکائیے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا ہے دونوں سائٹوں پہ پریس کر کر کے ہم نے اس کو جو آپ کو پسند ہے اتنا گولڈن اس کو کر لینا ہے اس سے دبانے سے یہ ہوگا کہ یہ اس کا اوپر کرسٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا کرسپی سا بھی ہو جائے گا اور گولڈن کلر بھی آ جائے گا اس میں یہ دیکھیں یہ کرسپی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا پیارا مزیگا ہو گیا یہ تو پس یہ زبردستہ ہمارا طویبے بھی نان جو ہے وہ دیار ہے اس کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ یا کسی روگنی جو ہے کری کے ساتھ اس کو ٹرائے کیجئے دیکھ لیجئے اندر سے کتنا اچھا یہ ویل ککٹ ہے انجوائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے